بسم اللہ الرحمن الرحیم شاپی مرید کے جس طرح دیسی لوگ لگاتے ہیں اور اپریلس کے اندر تک کو دیسی برسیم یر تنکیم کرلیکی دوسریٹی برسیم بھرے کہتے تھے کہ حد یعنی جینن میں ختم ہوتی ہے آس است لیٹ ایس ون بھی بھی کہتے ہیں وریٹی اس کے بعد جو ہے وہ لوگ پشاوری برسیم فیصلہ باد لیٹ سوپر لیٹ اس طرح کے نام جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں لیکن زیمیدار کے کھیت میں جو وریٹی چل رہی ہے وہ گیتی اور پشیتی ہے پشیتی وریٹی کو پھر میں کہتا ہوں لوگ کالی برسیم کہتے ہیں ہارو برسیم کہتے ہیں اور زیمیدار زیادہ 90% جو لوگ ہیں وہ زیمیدار وہ ہارو برسیم ہے جو ہے وہی لگاتے ہیں آپ بھی کالی برسیم لگائیں کیونکہ 90% ایریے میں اس وقت گندم کاشتی ہوتی ہے اور زیمیداروں کے پاس چاری کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ جو گیتی برسیم ہے وہ اپرل مئی میں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد زیمیدار کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوتا نہ وہ نئی فصل مکئی جوار لگا سکتا ہے اگر کوئی لگاتا ہے مکئی کی فصل یا جوار کی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بیماری آ جاتی ہیں تو اس لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ کالی برسیم لگائیں اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اس کا وقت جو ہے بجائی کا وہ اکتوبر سے شروع ہو کر نومبر یہ بہترین وقت ہے اور اکتوبر نومبر میں اس کی بجائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فی ایکڑ جو ہے وہ تقریباً پیداوار بھی دوسری برسیم سے زیادہ دیتا ہے اس کا جو اوریجن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ مصر ہے یعنی کہ اس کو ہم جیپشن کلور کہتے ہیں تیسری قسم جو مصر سے آتی ہے وہ پلانٹوں میں لوگ سیڈ اس کا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ صاف کر کے دے دیتے ہیں اور وہ اس کو گوڑا برسیم بھی کہہ دیتے ہیں سردیوں میں تو وہ چلتی رہتی ہے لیکن جو ہی اپریل کا موسم آتا ہے اسی وقت گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ برسیم ختم ہو جاتی ہے تو برسیم کے بعد اگر دوسری جس کو چاروں کا بادشاق آ جاتا ہے تو وہ میں کہوں گا برسیم ہے کیونکہ جو ہمارے زمدار کاشدوار بھائی ہیں ان کے یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر جتنی لگانی ہے سردیوں میں وہ برسیم لگائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے دس اکڑ برسیم لگانی ہے تو اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دو اکڑ آپ کم از کم وہ جو لوسن لگائیں دو اکڑ کم از کم آپ رائی گراس لگائیں ایک اکڑ جو ہے اس میں جوا لگائیں اس کا آپ کو کسان بھائی ہو یہ فیدہ ہوگا کہ جس وقت برسیم کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے کیڑے مکوڑے کا حملہ ہو جاتا ہے تو متبادل کے طور پر آپ کو دوسرا چارہ جئی کا چارہ یا رائی گراس کا چارہ وہ ملتا رہے گا تو اس لیے ہمارے زمدار بھائی جو بلکل اس میں بازگات ہوتا ہے کہ کریٹیکل جو سٹیج ہے وہ فروری میں آ کر کچھ جگوں پہ یعنی کہ سپورٹڈ کی شکل میں وہ اس کے اوپر ایک بیماری آ جاتی ہے جس کو ہم فائٹو فٹورا کہتے ہیں جس کی ویسے جانور چارے کو پسند نہیں کرتا اور جانور کے موں سے جو ہو وہ سلائیوہ پروڈوس ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اتنے پائزن ہوتا ہے کہ بازگات جانور کی جو موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آپ بھائیوں کو کہوں گا کہ آپ ہمیشہ ایک وریٹی نہیں لگانی آپ نے اس کے ساتھ جوا بھی لگانا ہے آپ نے اس کے ساتھ رائی گراس بھی لگانا ہے آپ نے اس کے ساتھ لوسن بھی لگانا ہے برسیمیں بھی مکس کر سکتے ہیں اگر آپ نے برسیم لگانی ہے تو اس میں چھے کلو برسیم کا بھی ڈالیں دو کلو رائی گراس کا بھی ڈالیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بیماری پہلی کاش شروع ہوتی ہے برسیم کی اس وقت اس کے شگوفے نہیں نکلتے تو یہ ایک سنگل تنہ ہوتا ہے تو اس وقت زیمی دار جو کاشکار بھائی ہیں وہ اس میں سرسون ملا لیتے ہیں جو وغیرہ ملا لیتے ہیں جوی وغیرہ کے ملا لیتے ہیں تاکہ پہلا جو لوہ ہے وہ ایک بھرپور لوہ ہو اس کے بعد جو ہے اس کے ٹلر نکلتے ہیں اور یہ سردیوں میں جو جب رک جاتی ہے اس وقت اس کا جائے کا جو چارہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس کے وقت آپ کو رائی گراس کا چارہ مل جائے گا کیونکہ کورے کے دنوں میں برسیم جو ہے کورا پڑھنے کی وجہ سے جتنے ہمارے لہور کسور اکاڑا سائی والی اس طرف کے جو ازلا ہے ہمیں جب کورا پڑھتا ہے تو برسیم کے چارہ رک جاتا ہے اور چارے کی بڑی شدید قلت آ جاتی ہے تو اس کے بھیج کے مطلق کیونکہ عام زیمدار اس کی پہچا نہیں کرتا وہ دکانداروں پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس لئے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کالی یا ہڑو برسیم کا بھی لینا ہو تو ہم آپ کو نمبر دے دیں گے اور اس کے مطلق بھیج مزید معلومات بھی لینی ہوں تو آپ اس کے مطلق معلومات بھی اس نمبر سے لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا فیدہ ہے ایک آپ سو پچاس رپے کی خاطر اگر آپ کو دکاندار دھوکہ دیتا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ آئیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کالی برسیم ہڑو برسیم لگانی ہے تو اس کے بیج کے لیے کسان ٹی وی والوں سے رابطہ کر لیں ان کا نمبر آپ کے پاس ہوگا دوسری بات آتی ہے جب فروری مارچ آتا ہے ہمارا زیمدار جو ہے وہ کیڑو مکوڑوں کے مطلق نہیں جانتا اگر وہ آپ برسیم کا بیج چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مارچ کے آخر میں چھوڑ دیں اور اس کو پانی کام لگائیں اور اس کا کیڑو مکوڑوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ تالہ سات آٹھ منتا کہ اس کا بی بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں زیمدار بھائیوں کے لیے بہت منافع بخش ہے کیونکہ اس کا بیج زیمداروں کے گھروں سے جس طرح دیسی کی ہوتا ہے گھروں سے ملتا ہے اس طرح اس کا بیج زیمدار خود بناتا ہے کتنے زیادہ بیج اس کا مارکٹ میں نہیں ملتا جو بیج ملتے ہیں وہ زیادہ مصری ہوتے ہیں یا زیادہ وہ دیسی بیج ہوتے ہیں یا وہ پرانے کس کے میس کر کے دے دیتے ہیں تو اس کے اگاؤ پہ بھی بڑا جلدی تھوڑا سا لگانے سے میں اس کا آئیڈیا ٹمپریچر لگانے کا وہ میں کہوں گا کہ بھتی ٹمپریچر ہے مطلب کہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ جو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور بھرپور فصل لینے کے لیے اس میں جڑی بوٹیاں بھی کام ہوں گی اور اس سے آپ بھرپور فصل بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اچھا بیج ہوگا اس کی جرمی نشہ اچھی ہوگی تو آپ کی فصل بھی اچھی ہوگی تو میں کاشکار بھائیوں کو پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ یہ بھی لگائیں اچھا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا لگائیں پاکستان زندہ بات